السلام علیکم دوستو کرونیکل ٹیک کی طرف سے آپ کے لائے ہوئے ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی ان کو کیا سٹیپ اٹھانے جائے کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی امپروو ہو اور یہاں پر نئے لوگ کو جوب اپرچونٹریز پروائیڈ کی جائے ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور باقی اتنی بھی سیکٹر ہیں ان میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سینٹرلی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی تو ان کو بہت بہت مبارک بات ہماری طرف سے میری طرف سے اور کیمرہ منشہزاد کی طرف سے تو نیکسٹ جو بھی حکومت آئی ہے ان کے لئے بیسٹ آف لکھ اللہ ان کو حمد دے کہ پاکستان کے لئے وہ مزید کام کر سکے اب اس جماعت نے بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں عوام کے ساتھ کے جوب اپرچونٹیز پروائیڈ کریں گے ایک کروڑ لوگوں کو جوب پروائیڈ کریں گے تو کچھ بھی impossible نہیں ہے اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بہت سارے resources available ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازہ ہے اگر ان کو utilize کیا جائے اچھے طریقے سے تو جوب اپرچونٹیز پیدا کی جا سکتی ہے اور یہاں پر ہر جو جوب لیس بندہ ہے جس کے پاس جوب نہیں ہے اس کو جوب دی جا سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ technology sector کو improve کر کے کیسے پی ٹی آئی جوب اپرچونٹیز پروائیڈ کر سکتی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کو اور پاکستانی عوام کو تو یہاں پر سب سے پہلے ہم discuss کریں گے پی پال کو پی پال جو کہ انٹرنیشنل لیور پیسے بھیجنے کے لیے ایک ذریعہ ہے جس طرح یہاں پر ہم ایزی پیسہ موبی کیشک استعمال کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیور پر پی پال استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ پیسے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ available نہیں ہے کچھ ایشوز کی بنا پر یہ پاکستان کے اندر ابھی تک لانچ نہیں ہوا انہوں نے اپنا جو بزنس ہے ابھی تک پاکستان میں شروع نہیں کیا تو جو نئی حکومت آئی ہے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد پی پال کو پاکستان میں لائے اس کے یہ فائدہ ہوئے کہ پاکستانی عوام جو ہے جو آن لائن کام کرتی ہیں سٹونٹس ہیں ان کے لئے پیسے ریسیو کرنا انٹرنیشنل پر بہت آسان ہو جائے گا اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں لیکن پیسے ریسیو کرنے کے لئے پی پال آویلیبل نہیں ہے جو سب سے ایزی طریقہ ہے وہ پی پال ہی ہے تو یہ جب آویلیبل ہوگا یوزرز کو عوام کے لئے تو عوام مزید آئے گی اس فیلد کی طرف اور یہاں پر ان کے لئے پیسے ریسیو کرنا آسان ہوگا تو اس طرح ایک جوب کا پیدا ہوگی مزید لوگ آئیں گے فری لانسنگ کی طرف اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایمازون کی ایمازون جکہ ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن شوپنگ کے لئے یہ ورڈ انٹرنیشنل پر مشہور ہے انڈیا میں یہ موجود ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے یہ انفرچنلی یہاں پر کوئی قدامات نہیں گئے گئے ان کو یہاں پر لانے کے لئے کبھی کسی حکومت نے کوشش نہیں کی اور ٹیکنالوجی سیکٹر پر کبھی کسی حکومت نے کام کیا ہی نہیں زیادہ اب پچھلے پانچ سات سے جو پاکستان کی آئیٹی منسٹر رہی ہے وہ ایک لیڈی تھی انوشی رحمان ان کے پاس خود ایک لاکھ کی ڈگری دی تو وہ آئیٹی سیکٹر پر کام نہیں کر سکی اتنا اب یہاں پر آئیٹی سیکٹر پر تو جو دینے کی ضرورت ہے ایمازون جیسے ویبسائٹ کو پاکستان میں لائے جاتا ہے تو اس کی افیلیٹ مارکیٹنگ جو ہوتی ہے جیسے کہ کمیشن کی بیس پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ملہب ویبسائٹ ہوگی یہاں پر آن لائن شوپنگ کریں گے لوگ وہاں سے اور وہاں پر جب لوگ شوپنگ کرنے جائیں گے اگر آپ ریفر کریں گے لوگ اس ویبسائٹ کی طرف تو ویبسائٹ آپ کو کمیشن دیتی ہے تو اس کی کمیشن سے لوگ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں انٹرنیشن نیول پر انڈیا میں یہ موجود ہے اور یہاں سے لوگ پیسے بناتے ہیں اگر پاکستان میں یہ آتی ہے تو یہاں پر لوگ گھر بیٹے پیسے بنا سکتے ہیں گھر بیٹے اپنے فیس بک وغیرہ پروفائلز وغیرہ کو استعمال کر کے ایمازون کے پروڈٹ کو شیئر کریں گے اور ان پروڈٹ کو جب لوگ خریدیں گے یہاں پاکستان میں تو یہ کمیشن جو ہوگا یہ ہر بندے کو جائے گا جو بندہ بھی شیئر کرے گا اپنے لنک کے تھو تو اس کا ایمازون کا یہ فائدہ ہے یہاں پہ تو ابھی جو نئی جماعت آئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اقدامات کریں گی کیونکہ یہاں پہ اصد عمر جو ہیں ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی سیکٹر کا اور انٹرپنور بندہ ہے وہ اقدامات کر سکتا ہے اس حصلے میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس حصلے میں اقدامات ہوں گی اور پی پال اور ایمازون پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پلٹ فارم میں پاکستان میں ان کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے ان کو انٹرنیشن نیول پر دکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کے ہمارے پاس ایسے پلٹ فارم ہے پاکستانی جو ینگ ٹیلنٹ ہیں ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے ینگ سٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اس کو ایٹلائز کرنے کے لیے ان کو ایک ریسورسز چاہیے ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے یہاں پر انکویشن سینٹر مزید بننے چاہیے جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو کیک آف کرنے کے لیے اس کو مزید دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک پلٹ فارم ہمارے پاس اس کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت ہے وہ اس پر توجہ دے اور مزید اس حکومت کو کوشش کرنے چاہیے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آئے جو پاکستان میں نامور لوگ ہیں فری لانسنگ میں کام کر رہے ہیں مشین لننگ میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو آگے لائیں کہ وہ مزید ٹیلن پیدا کریں لوگوں کو مزید ایڈوکیٹ کریں اس کی ضرورت ہے ہمیں اب بلوکچین ٹیکنالوجی پر پوری دنیا کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ہے اس پر ابن کے جو پچھری حکومت تھی جو سٹیٹ بینک تھا انہوں نے کرپٹو کرنسی پر بین لگا دیا تھا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ چیز کیا ہے یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے ڈیسنٹرلائز سسٹم آرہا ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ریگولیشنز آرہی ہیں لیکن پاکستان میں اس کو بین کر دیا گیا ہے اگر اسی کا کرپٹو کرنسی پر بین رہا اور اس بین کو نہ ہٹایا گیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے کرپٹو کرنسی کے ریگولیشنز آرہی ہیں ریسنٹلی جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بات ہوئی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ریگولیشن لے کر آئی جائیں اب ریگولیشن جب آئے گی تو نارملی اس کو شاپس وغیرہ پر استعمال کیا جا سکے گا اور اس کو فیچر کی منی کہا جا رہا ہے اگر فیچر میں ایسا پیسہ ہوگا ڈیجنل پیسہ ہوگا جو موبائل فونز کے ذریعہ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے اور یہاں پر ہم پاکستان میں اس کو بین کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس پر بندی کو اٹانے کی ضرورت ہے اور کرپٹو کرنسی کے دنیا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بلوکچین ٹکنولوجی کو انٹروڈیوز کروایا جائے سکولوں کالجوں میں وہاں پر پڑھایا جائے کہ بلوکچین ٹکنولوجی کیا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت بردست قسم کی ٹکنولوجی ہے جس میں ہماری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے آن لائن ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں اسپطالوں میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ووٹنگ کی جا سکتے ہیں آن لائن اب کیپی کے گورنمنٹ پہلے اس پر کام کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں چھوٹے چھوٹے کالجز ہیں وہاں پر ایک سنٹرز قائم کیے ہوئے انہوں نے جہاں پر جو چھوٹے سکلز ہیں گرافک ڈیزائننگ ہو گیا ویب ڈیزائننگ ہو گیا فری لانس رائٹنگ ہو گیا اس طرح کے کورسز کرائے جاتے ہیں تو اسماعیل خان جو پاکستانی بلوگر ہے اس کی زیرے سرپرستی بھی کام ہو رہا تھا اس پر کافی ملہ پہلے میں سنتا رہا ہوں ان کو فالو کر رہا ہوں میں فیس بک پہ تو ایسے کام یہاں پر بھی ہونے چاہیے پنجاب وغیرہ میں بھی کام ہو گئے اس طرح کے چھوٹے سکولز کالجز وغیرہ ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے مرکز قائم کیے جائیں جہاں پر بچوں کو فری لانسنگ اور جو آن لائن ورکنگ کے بارے میں بتایا جائے تاکہ جوب جو ہے اس کے لئے ان کو ایشو نہ ہو بعد میں وہ آسانک ساتھ جوب حاصل کر سکیں کئی پہ بھی ملہ پہ بھی آن لائن گھر بیٹے کام کر کے جوب حاصل کر سکیں اب یہ کچھ ہی فیکٹر ہے اس کے لئے بہت سارے ایسے فیکٹر موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی ایک کروڑ لوگوں کے لئے جوب اپرچنٹی پروائیڈ کر سکتی ہے تو حمد کرنے کی ضرورت ہے nothing is impossible all the best پی ٹی آئی all the best عمران خان تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید بھی اس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے کیمرامین شہزاد حسین اور میں محمد نور اللہ حافظ